ناظرین آدھ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اوورسیز پاکستانیوں سے برچ ورد خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ہاتھ باندھ کر ہمیں تنہا کر کے ہماری حکومت گرائی گئی دوسری جانب وزیر داخلہ رانہ سراؤلہ صاحب نے خبردار کیا ہے کہ اگر خونی لانگ مارچ کا بیان واپس نہ لیا گیا تو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جائے گا اس کے علاوہ سابق وزیر خزانہ ساغدار صاحب نے پاکستان واپس آنے کا اعلان کیا ہے سمیت دن بھر جو ہم موضوع آت رہے ان پر بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد نصور سلام بکن ڈاکٹر صاحب بارن سلامتی آپ کو بھی نوی ڈاکٹر صاحب متحدہ حکومت یا اپوزیشن جو اس وقت اپوزیشن نہیں خیر پی ٹی آئی کی جو پارٹی اس وقت موجود ہے دونوں طرف سے ہم اس وقت سخت بیانات اور تلخ جملوں کا تبادلہ دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں کیا سمجھ رہے ہیں کہ جلسے جلوسوں اور دھمکی آمیز بیانات کی سیاست جو ہے اس کا انجام کیا ہوگا دیکھیں سب سے پہلے تو کل مریم نواز صاحبہ نے رات کو جو خطاب کیا وہ بڑا اہم خطاب تھا اب اس میں یہاں پہ یہ بہت زیادہ آج کی دنیا میں میٹر نہیں کرتا کہ کتنے لوگ کتنے لوگ موجود ہیں جلسے میں کیونکہ پریس کانفرنس یا اگر آپ کسی جگہ پہ کوئی بیان دیں اور وہ بھی سخت بیان ہو تو اس کا بھی وہی امپیکٹ جاتا ہے جو کہ بہت بڑے جلسے کا جاتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ پبلک کی موبلیزیشن شروع ہو گئی ہے عمران فان صاحب کی طرف سے پہلے تھی اور مسلم ریگ نواز کی طرف سے پی ڈی ایم نہیں مسلم ریگ نواز کی طرف سے حکومت کی طرف سے بھی نہیں مسلم ریگ نواز کی طرف سے جو ہے وہ اب شروع ہو گئی ہے اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے کل رات کو جو خطاب کیا ان کا تو وہ اس خطاب میں انہوں نے شدید انقید کی عمران فان صاحب پہ اور انہوں نے اس کو وہ جو فرح خان صاحب ہیں تو انہوں نے ان کو اس کو کہہ دیا کہ یہ گوگی بچاؤ جن کا نام گوگی جو تردید کر چکے گئے میرے انہوں نے گوگی بچاؤ موئی میں اب وہ جو فرح خان صاحب ہیں وہ دس تاریخ کو واپس آ رہی ہیں ملک اپنی شاہر کے ساتھ دبائی سے اور اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے یہ آج سے آپ یوں سمجھیں کہ اب ہمارے پاس تیرہ دن ہے تیرہ دن تیرہ دن تک عمران خان صاحب نے اعلان کرنا ہے اس حتمی تاریخ کا جس تاریخ کو انہوں نے اسلام آباد آنا ہے اور ایک بات یہاں پہ یہ بڑی ہام ہے تلخی تو بڑھ رہی ہے کیونکہ رات کو بھی جو انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا ان کا اشارہ جو تھا وہ جنرل فیض کی طرف تھا جنرل فیض امید جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے پرانے اور اب پشاور میں ایک اور کمانڈر ہیں تو ان کے بارے میں مریم نواز صاحبہ پہلے بھی بات ان کی ہوتی رہی ہے یہ کوئی پہلی دفعہ بات نہیں ہوئی جب نواز شریف صاحب کو سزا ہو رہی تھی تو اس وقت بھی انہوں نے جنرل فیض کے طرف جو ہے انہوں نے اشارہ کیا تھا اس وقت بھی اور پھر اس کے بعد جب مختلف جلسوں میں جنرل فیض کے بارے میں بھی اور آرمی چیف کے بارے میں بات ہوتی رہی تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو کہ نئی چیز ہو لیکن انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ تھے اور عمران خان صاحب نے غالبا نہیں بات کی تھی ایک دو روز پہلے کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جو ہے وہ جنرل فیض کو آرمی چیف نہیں بنانا چاہتے تھے اور جنرل فیض جو ہے وہ چاہتے تھے کہ موسم سرما افغانستان کا گزر جائے تو ہی اور جولائی میں ان کو علم تھا دو تین باتیں یہاں پہ جو ہیں وہ عمران خان صاحب چونکہ آنے والے دنوں کے اندر یہ تیز ہونے جا رہا ہے معاملہ تو یہاں پر یہ بات ضروری ہے کہ پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے وہ پہلے سے شروع ہو چکی تھی اور تب کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض جو ہیں وہ پی ڈی ایم کی قیادت سے رابطے میں تھے نواز شریف صاحب سے بھی رابطے میں تھے اور بطور ظاہر ہے ڈی جی آئی ایس آئی کیونکہ عمران خان صاحب بہت سی میٹنگز میں نہیں چاہتے تھے تو ان کی براہ راست میٹنگز ہوتی تھی ان کی مولانا فضل الرمان صاحب سے ڈیریکٹ رابطہ تھا اور ان کا نواز شریف صاحب ملت سے جب گئے تو کیا ہوا مطلب بات یہ ہے کہ وہ یہ معاملات جو ہیں یہ بہت سارے پہلے سے چل رہے تھے اور اس میں کہیں یہ بات ضرور تھی زیر بحث تھی کہ اگلی آرمی چیف شاید جو ہے وہ جنرل فیض ہو ظاہر ہے عمران خان صاحب وزیر آزم تو ان کے ذہن میں شاید یہ بات آئی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لیکن باہرحال یہ اس وقت حکومت کے جو ذرا اور باقی سارے لوگ جو تھے وہ اسی بات پہ تھے لیکن پھر فوج کی طرف سے یہ بات ہوئی کہ جی یہ تو possible نہیں ہے اور پھر اس کے بعد ایک بدمذگی سی درمیان میں آئی لیکن ہم اس فیض سے گزر چکے ہیں اور ہم آگے جا چکے ہیں اور موسم سرما جو ہے اس میں افغانستان کے اندر تو اگر جولائی میں دیکھیں جولائی میں اگر خان صاحب کو بتایا انہوں نے تو اگست میں تو ویڈرول ہوا ہے طالبان کا اور موسم سرما جو ہے اس میں تو افغانستان میں یوجولی لڑائی رک جاتی ہے سپرنگ آفینسیف شروع ہوتا ہے بارہ وہ افغانستان میں لیکن وہ جو ان کا پوائنٹ ہے کہ ایک ٹرمائل سا تھا تو آگے لیکن یہ بات عمران خان صاحب تو نہیں لیکن ان کے وزراء جو ہیں اور اہم شخصیات ان کا مائن تھا کہ یہ جنرل فیض آگے خان صاحب کو کوٹ کر کے وہ کہتے تھے کہ وہ اگر آرمی چیف ہوں گی بارال وہ فوج کا اپنا سسٹم ہے وہ تبادلے ہوئے کیسے ہوا جو بھی وہ بسٹی کا حصہ رہ گیا اچھا یہاں پر جو ہے وہ عمران خان صاحب اب تیرا دیں اور عمران خان صاحب کے عمران جو میں نے پہلے بات کی کہ عمران خان صاحب پہلے روز ذرا تھوڑے سے ڈاؤن تھے لیکن اس کے بعد پر پبلک نکلی پوری دنیا میں اور مظاہرے شروع ہوئے اور پاکستان میں بھی شروع ہو گئے بہت بڑی تعداد میں اور وہ پھر عمران خان صاحب ڈائیکٹلی کنیکٹ ہو گئے لوگوں سے اور وہ اب جو ہے نا وہ ایک ہائپر سونک ان کے جو جلسوں کا سلسلہ ہے وہ شروع ہے اور وہ چلتا جائے گا بیس تاریخ تک بیس تاریخ کو انہوں نے اعلان کرنا ہے ملتان میں غالبا یعنی آپ سمجھ لیں کہ اب یہ بارہ تیرہ دن اچھا جو حکومت ہے جو کہ حکومت نہیں بھی ہے جو کہ مسلم لیگ نواز یا سر میں ان کے معاملات جو ہیں وہ خراب ہونے شروع ہو گئے ہیں مطلب یہ دیکھیں میں اب اس کو کس طرح سے بات کہوں ہمارے ملک کی تاریخ میں میں اس کو بہت سا محل کی کوئی بات جملہ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ جو سیٹ اپ ہے یہ ایک طرح سے نظریہ ضرورت کے تحت اس وقت آ گیا تھا میں اس سے زیادہ بات نہیں جانا چاہتا لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ اگر عمران خان صاحب کو موقف لیا جائے تو بھی اس میں یہ تیسری شرط موجود ہے اور اگر ڈی جی آئی اس پیر کا موقف لیا جائے تو اس میں بھی یہ تیسری شرط موجود ہے فرق صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ پی ڈی ایم کہہ رہی ہے اور فوج کی طرف سے ہی کہا گیا کہ نہیں یہ وزیر آزم ہاؤس کی طرف سے تیسر آپشن کیا تھا تیسر آپشن یہ تھا کہ تحریک عدم اعتماد کو واپس لے لیں تو عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑ دیں گے ٹھیک ہے عمران خان صاحب یہ ہماری یہ آن ریکرڈ بات ہے ساری عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے پاس یہ تجویز آئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ میں جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد واپس لے رہے ہیں اور میں اسمبلیاں توڑ دوں میں نے کہا کسی صورت میں میں آخری بال تک لڑوں گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آئی اس پی آر نے کلیر کیا کہ یہ جو ہے یہ وزیراعظم ہاؤس سے ہمیں کہا گیا تھا یہ تیسر آپشن یہ وہ جو تیسر آپشن تھا نا وہ وہی تھا اصل میں وہی چیزیں یہ جو بنا نا پورا اس کے اوپر یہ نواز شریف صاحب اس کے اوپر نہیں تھے یہ میں اپنی بات بالکل اور میں آج اس بات کو آہ میں بہت آخر میں کائل ہوئے اس بات پر ان ہاؤس یہ ان ہاؤس کا جو فارمولا تھا یہ زرداری صاحب کا فارمولا تھا زرداری صاحب سے سیل ہوا یہ دیا گیا شہباز شریف صاحب کو پھر شہباز شریف صاحب ظاہر ہے کہ ان ہاؤس وہ سارے شروع ہوئے